اسلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہماری فیزیولوجی میں سیل کے چپٹر کے اندر موجود ایک امپورٹن ٹاپک ڈیٹس کارڈ ٹیشوز اس سے پہلے جو لیکچر ہم نے لیے ہیں اس میں ہم نے سیل اور اس سے ریلیٹڈ آرگنیلیز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جب بہت سارے سیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیشوز بنتے ہیں اور یہ ٹیشوز باڈی کے اندر کیا کام سر انجام دیتے ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیشو کیا ہوتا ہے ٹیشو کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کلیکشن آف سیلز یعنی کہ جب بہت سارے سیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ کوئی سپیسفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں ان کو آپ ٹیشوز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سیلز کمبائن ہوتے ہیں تو ٹیشو بنتا ہے سو ٹیشو کا جو مولیکیولر ویٹ ہوتا ہے وہ سیل سے زیادہ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر چار ڈیفرنٹ طرح کی ٹیشوز ہوتے ہیں ایک اپیثیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں دوسرے کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں اپیثیلیل ٹیشوز کیا کام کرتے ہیں یہ موسٹی جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ سٹامک ہے لیور ہے پینکریاز ہے ان کی جو سرفیس ہوتی ہے ان کی جو آوٹر میمبرین ہوتی ہے ان کے اوپر اپیثیلیل ٹیشوز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں اور فورٹ ٹائپ آپ کے پاس آتی ہے نروس ٹیشوز نروس ٹیشوز وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برین کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کا جو سیل کا چپٹر ہے اس کے اندر پہلی دو ٹائپس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے جبکہ مسکولر ٹیشو کو اسی بک کے آخری چپٹرز میں ڈسکس کیا ہے جہاں پہ مسل کا چپچر ہے وہاں پہ مسکولر ٹیشو ڈسکس ہوئے ہیں اس کے بعد اسی بک کے اینڈ پہ آپ کے پاس نروس سسٹم کا ایک چپٹر ہے اس کے اندر نروس ٹیشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے سو ابھی اس چپٹر کی اندر ہم جس دو ٹیشوز کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ایک ہے آپ کے پاس کنیکٹیو ٹیشوز دوسرے آپ کے پاس ہیں اپیتھیلیل ٹیشوز ٹھیک ہے جی تو ان میں ہم کچھ ڈیفرنسز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری باڈی میں کیا کام سر انجام دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کی تو نام بتا رہا ہے کہ یہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں ایسے ٹیشوز جو کہ باڈی میں موجود مختلف چیزوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں ان کو اٹیشمنٹ میں مدد دیتے ہیں ان کو آپ کنیکٹیو ٹیشوز کہتے ہیں یہاں میں نے ایک جنرل سی ڈائیگرام ڈراؤ کی ہے جس میں مایکروسکوپک سٹکچر دکھایا گیا ہے آپ کے ٹیشوز کا اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی شکل کے بہت سارے سیلز موجود ہیں اور ان سیلز کے درمیان میں سپیسز موجود ہیں جس سپیسز کو میں نے ڈاٹڈ ایریا سے ریپریزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیلز ہیں اور ان سپیسزز کو ہم کیا کہتے ہیں انٹر سیللر سپیسز یا انٹر سیللر سبسٹانسز ایسے سبسٹانس جو کہ ہمارے سیلز کے درمیان سپیسزز میں موجود ہوتے ہیں ان کو آپ انٹر کا مطلب ہوتا ہے بیٹوین ٹھیک ہے جی تو آپ اگر غور کریں تو کنیکٹیو ٹیشوز کیسے بنتے ہیں جب ایک ہی شکل کے مختلف سیلز جوائن ہوتے ہیں اور ان کے درمیان سپیسز ہوتی ہیں یا سبسٹانسز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کنیکٹیو ٹیشوز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر سیلز کی تعداد کم ہوتی ہے جبکہ ان کے اندر جو سبسٹانسز ہیں جس کو آپ انٹر سیللر سبسٹانسز کہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جبکہ اپیثیلیل ٹیشوز میں اس کا اُلٹ ہوتا ہے اپیثیلیل ٹیشوز میں سیل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو سپیسز ہیں یا جو ان کے درمیان سیل کے درمیان سبسٹانسیز ہیں ان کی مقدار کم ہوتی ہے تو یہ بیسیک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مایکروسکوپ کے اندر ٹیشو کا سٹیکچر دکھایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے یا اپیتھیلیل ٹیشو ہے تو آپ اس میں موجود سیلز کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اگر سیلز زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور ان کے درمیان سپیسز کم ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اپیتھیلیل ٹیشو ہے اگر سیلز کم ہیں اور سپیسز زیادہ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے تو یہ پہلا ڈیفرنس ہو گیا کہ ہم دیکھنے سے کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا ٹیشو کنیکٹیو ہے اور کون سا ٹیشو آپ کے پاس اپیتھیلیل ہے اب آجیں جناب بک کے اندر اس کی کیا ڈیٹیئر لکھی ہوئی ہے آپ کی بک کہتی ہے کہ یہ سپورٹیو ٹیشو ہوتے ہیں یعنی کہ باڈی میں جو یہ تین ٹائپس کے ٹیشو ہیں کنیکٹیو ٹیشو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو سٹرکچر دینے میں مدد دیتے ہیں ظاہر ہے جو چیز کسی چیز کو بائنڈ کرتی ہے جوڑتی ہے تو اس کو سپورٹ دیتی ہے پروٹیکشن دیتی ہے اور ایک سٹرکچر ڈیویلپمنٹ میں آپ کو مدد دیتی ہے اس میں اگر آپ پروپرٹی دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایم سی کیو ہے کہ جو کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ مایکروسکوپ میں دیکھیں گے تو ان میں فیو سیلز ہوتے ہیں بٹ ا لارج اماؤنٹ آف انٹر سیللر سبسٹانسیز یا سپیزز اور ان کے درمیان جو سپیزز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ڈائیگرامیٹکلی آپ کو یہاں پہ اس کو شو بھی کیا گیا ہے نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کامپوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ڈائیٹسکارل کامپوزیشن یا مواد تو آپ کے پاس جو کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے بیسیکلی تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں سیلز اس کے علاوہ آپ کے کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر فائبرز ہوتے ہیں اور گراؤنڈ سبسٹانسز ہوتے ہیں فائبرز پلس گراؤنڈ سبسٹانسز کو مک ملا کے ہم کہتے ہیں میٹرکس ٹھیک ہے میٹرکس کا مطلب ہے مواد جیسے آپ جب کوئی دیوار بناتے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ ایٹیں لگاتے ہیں ایٹیں بیسیکلی سیلز کا کام سر انجام دیتی ہیں لیکن ایٹوں کو جوڑنے کے لیے آپ اس کے اندر سیمنٹ پانی کا مواد ملاتے ہیں تاکہ ایٹیں آپس میں کنیکٹ ہوں اور ایک دیوار بن سکے سیم آپ کے پاس کنیکٹیو ٹیشوز کا سرکچر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیلز دیوار کا کام کرتے ہیں ایٹوں کا کام کرتے ہیں جبکہ فائبرز اور گراؤنڈ سبسٹانسز کیا کرتے ہیں مواد کا کام کرتے ہیں سیمنٹ اور پانی کا کام کرتے ہیں اور سیلز کو جوڑنے میں مدد دیتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں میٹرکس کہتے ہیں سو بیسکلی یہاں پہ آپ کے پاس کچھ فائبرز بھی ہوتے ہیں اور گراؤنڈ سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں ڈاٹیڈ ایڈیا کو اور فائبرز کو آپ کہتے ہیں میٹرکس کہتے ہیں پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کتنی طرح کے کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں تقریبا 5-6 طرح کے کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں آپ کی بک کے اندر جسٹ نام مینشن کیے گئے ہیں ان کے فانکشنز نہیں بتایا یا میں نے چھوٹا چھوٹا سا ایک فانکشن جو ہے وہ آپ کے لئے لکھ دیا ہے تو ایک کنیکٹیو ٹیشوز کو آپ کہتے ہیں فائبرو بلاسٹ فائبرو کا مطلب ہے فائبر یعنی کہ دھاگہ اور بلاسٹ کا مطلب ہے بنانے والے ایسے ٹیشوز جو کہ فائبرز بناتے ہیں آپ کی باڈی میں دھاگے بناتے ہیں یعنی کہ اگر دو سیل ہیں تو ان کو دھاگے کے ذریعے سے کنیکٹ کرنے والے ٹیشوز کو آپ کہتے ہیں فائبرو بلاسٹ پھر آتے ہیں ہسٹیو سائٹ ہسٹیو سائٹ یہ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو ایزا میکرو فیج کام کرتے ہیں میکرو فیج کیا چیز ہوتی ہے میکرو فیج آپ کی باڈی کے اندر ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ آنے والے زہریلے مادوں کو یا ٹاکسک کیمیکل کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی کو ٹاکسیسٹی سے بچاتے ہیں ان ٹیشوز کو آپ کہتے ہیں ہسٹیو سائٹ تو ہسٹیو سائٹ ایسے میکرو فیج ہوتے ہیں جو کہ ویو بی سی کی طرح سے ہوتے ہیں ویو بی سی کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے بلڈ کے اندر موجود وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز کا کام کیا ہوتا ہے قوت مدافعت پروائیڈ کرنا اور قوت مدافعت کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جراسیم آپ کی باڈی کے اندر آئے تو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز یا میکرو فیجز کیا کرتے ہیں ان جراسیموں کو کھا جاتے ہیں اور لہٰذا آپ کو جراسیم سے یا بیماری سے بچا لیتے ہیں تیسری ٹائپ کی جو کنیکٹیو سیلز ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں پلازما سیلز یہ بھی وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہوتے ہیں جو کہ کون پیدا کرتا ہے بی لیمفو سائٹس پیدا کرتے ہیں بی لیمفو سائٹس کیا ہیں وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہے وائٹ بلڈ سیلز کی پانچ ٹائپ ہوتی ہیں ایسینو فیلز بیزو فیلز اس کے علاوہ نیوٹرو فیلز بی لیمفو سائٹس ٹی لیمفو سائٹس اور مونو سائٹس بی لیمفو سائٹس وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو کہ پلازما سیلز بناتے ہیں آپ اگر یہ ڈیٹیل نہیں بھی لکھنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ایڈ کر دیا ہے باقی وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے جب آپ بلڈ کا چپٹر پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ کنسیپٹس آپ کے بہت اچھے سے کلیر ہو جائیں گے دین آتا ہے ماس سیلز یہ بڑے امپورٹنٹ آپ کی باڈی کے سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اس طرح کا سیل ہوتا ہے جس کے اندر انفلمیشن پیدا کرنے والے کیامیکلز ہوتے ہیں انفلمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش پیدا کرنے والے آپ کی باڈی میں الرجک ریاکشن پیدا کرنے والے کیامیکلز ہوتے ہیں سپوز کریں میں یہاں پہ آپ کو ایک ماس سیلز بنا کے دکھا رہی ہوں اس کے اندر کچھ ایسے کیامیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انفلمیٹری میڈییٹرز جیسے کہ اس کے اندر ہسٹامینز ہوتے ہیں پروسٹا گلینڈنز ہوتے ہیں بریڈی کائننز ہوتے ہیں اس طرح کے بہت سارے کیامیکلز ہوتے ہیں یہ کیامیکل کیا کرتے ہیں جب اگر کسی وجہ سے ماس سیل کی ممبرین ٹوٹ جائے تو یہ جو الیرڈی پیدا کرنے والے کیامیکلز ہوتے ہیں یہ ماس سیل کی ممبرین سے نکل کے باڈی کی اندر آتے ہیں اور ہماری باڈی میں الیرڈی پیدا کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے کہ ان کے اندر کیا ہوتے ہیں ان کے اندر انفلمیشن پیدا کرنے والے کیامیکلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیڈ سیل وہ سیل جو کہ آپ کی باڈی میں چربی کو سٹور کرتے ہیں آئل کو سٹور کرتے ہیں ان کو فیڈ سیلز کہتے ہیں اور ان تیشوز کو کیا کہتے ہیں ایڈی پوس ٹیشو یہ آپ نے بڑے ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ایڈی پوس ٹیشوز کیا کام کرتے ہیں ایڈی پوス ٹیشوز آئل کو فیٹ کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں ماس سیل کس کو سٹور کرتے ہیں ماس سیل انفلمیٹری میڈییٹرز کو سٹور کرتے ہیں وانڈرنگ سیلز کون سے ہوتے ہیں یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ عوارہ گرد ہوتے ہیں یعنی کہ وانڈر کا مطلب ہوتا ہے عوارہ گردی کرنا رینڈم لی کہیں نہ کہیں پھڑتے رہنا تو باڈی کے اندر کچھ سیلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ مینٹین نہیں رہتے بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں ان کو آپ وانڈرنگ سیلز کہتے ہیں تو یہ کچھ ٹائپس ہیں آپ کے پاس کنیکٹیو ٹیشوز کی کیسے بنتے ہیں اس طرح کہ بہت سارے سیلز آپس میں جوائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کنیکٹیو ٹیشوز بنتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہے ہم نے کنیکٹیو ٹیشوز کو ڈیفائن کیا ہے اس کی کامپوزیشن دیکھی ہے اور کنیکٹیو ٹیشوز کی ہم نے کچھ سیلز کی ٹائپس دیکھی ہیں اچھا جی اب ہم نے کہا تھا کہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں اس کی کامپوزیشن اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں سیلز، فائبرز اور گراؤنڈ سبسٹانسز سیلز ہم نے پڑھ لیا کہ کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر کس طرح کے سیلز ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر فائبرز کس طرح کے ہو سکتے ہیں تو کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر تین طرح کے فائبرز ہوتے ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں کالجینیس فائبر کالجین کیا ہے کالجین ہماری باڈی کی ایک پروٹین ہے جو کہ ہمارا سٹرکچر بناتی ہے اس کو ہم سٹرکچرل پروٹین کہتے ہیں کالجین ہمارے بالوں میں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال ہمارے مضبوط ہوتے ہیں کالجین ہماری ہڈیوں میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ کالیجن پروٹین ہمارے نیلز پہ بھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نیلز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں سو یہ کالیجن پروٹین کہاں ہوتی ہے ہمارے کنیکٹیو ٹیشوز میں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیشوز کو مضبوطی دیتی ہے سیکنڈ ٹائپ کے جو دھاگے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ریٹیکیولر فائبرز یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی ہمارے جو ٹیشوز ہیں ان کو سٹرکچرل سپورٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور تیسری ٹائپ کے جو ہمارے پاس فائبرز ہیں ان کو آپ کہتے ہیں الاسٹک فائبر آپ کو پتہ ہے الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کے کھچنے کی صلاحیت جس کو آپ کھینٹ سکتے ہیں اس کے سائز کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اس کو آپ الاسٹک کہتے ہیں تو کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو کھچنے کی صلاحیت دیتی ہے آپ اپنی باڈی کا پوسٹر جو چینج کرتے ہیں تو کنیکٹیو ٹیشوز آپ کی مدد کرتے ہیں تیسری جو چیز پڑی تھی ہم نے سیل اور فائبرز کے علاوہ کہ کنیکٹیو ٹیشوز میں کیا چیز ہوتی ہے وہ ہم نے کہا تھا گراؤنڈ سبسٹانسز ہوتے ہیں یعنی کہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے اس کے لئے اس کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں پولیسکرائٹس ہوتے ہیں پولیسکرائٹس کیا ہوتے ہیں شگر یا کاربو ہائٹریٹ کو آپ پولیسکرائٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر وارٹر ہوتا ہے سالٹس ہوتے ہیں گلائکو پروٹین ہوتی ہیں اور پروٹیو گلائکنز ہوتے ہیں اب لفظ گلائکو پروٹین اور پروٹیو گلائکن آپ کی بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو گلائکو کا مطلب ہے گلوکوز اور پروٹین کا مطلب ہے پروٹین یعنی کہ یہ گلوکوز اور پروٹین کا کمبینیشن ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو پروٹیو کا مطلب ہے پروٹین اور گلائکون کا مطلب ہے گلوکوز تو یہ بھی پروٹین اور گلوکوز کا کمبینیشن ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا ہم نے الگ الگ کیوں لکھا ہے فرق یہ ہے کہ گلائکو پروٹین کے اندر پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ پروٹیو گلائیکن کے اندر گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ جو ورڈ اینڈ پہ لکھا ہوگا وہ زیادہ مقدار میں ہوگا گلائیکو پروٹین میں اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے پروٹین تو اس میں پروٹین زیادہ ہے گلوکوز کم ہے یہاں پہ کیا ورڈ لکھا ہوا ہے پروٹیو گلائیکن تو اس میں گلوکوز زیادہ ہے پروٹین کم ہے تو اس کی composition change ہونے کی وجہ سے quantity change ہونے کی وجہ سے نام جو ہیں ان کے الگ لوگ ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پہ mention کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک چھوٹا سا topic تھا آپ کے پاس connective tissues کا جس پہ ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے connective tissues کو define کیا ہے اس کے بعد ہم نے کہا connective tissues جو ہیں ان کی ہم نے composition پڑھی کہ اس کے اندر cells ہوتے ہیں پھر ہم نے cells کی type پڑھی پھر ہم نے کہا connective tissues کے اندر fibers ہوتے ہیں پھر ہم نے fibers کی types پڑھی پھر ہم نے کہا connective tissues کے اندر ground substances ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ground substances کی types پڑھی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں second type کے connective tissues sorry second type کے tissues جو کہ آپ کی body کے اندر یا آپ کی book کے اندر discuss کیے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں epithelial tissues epithelial tissues کہاں موجود ہوتے ہیں ہماری body کے جو major organs ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا stomach ہے جس کو آپ میدہ کہتے ہیں چھوٹی آنٹ ہے بڑی آنٹ ہے پینکریاز ہے liver ہے ان سب کی جو linings ہوتی ہیں یا ان سب کی جو outer membrane ہوتی ہے اس membrane کے اوپر ایک protective lining ہوتی ہے ایک protective covering ہوتی ہے وہ کس tissues کی ہوتی ہے وہ epithelial tissues کی ہوتی ہے ہماری body کے major organs کو protection دینا epithelial tissues کا کام ہوتا ہے so location آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ tissues that form covering of all body surface line sorry all body surfaces یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں body کی outer membrane کے اوپر موجود ہوتے ہیں lining کرتے ہیں body cavities and the hollow organs hollow organs کون سے organs ہوتے ہیں یہ ہماری body کے وہ organs ہوتے ہیں جن کے اندر space موجود ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ heart کو دیکھیں heart کے اندر space موجود ہوتی ہے جس کے اندر blood آتا ہے اور blood اس کے اندر تھوڑی دیرے کے لئے رکھتا ہے اور اس کے بعد heart سے باہر نکل جاتا ہے heart دوبارہ سے خالی ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کا میدہ ہوتا ہے میدے کے اندر space ہوتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ food آپ کے میدے کے اندر آتی ہے میدہ اس کو digest کرتا ہے اور اس کے بعد وہ food میدے کو چھوڑ کے نیچے کی طرف چلی جاتی ہے لہذا میدہ کیا ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے تو وہ organs جن کے اندر کسی چیز کو accept کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو خالی بھی کر دیتی ہے چیز ان organs کو آپ کہتے ہیں hollow organs تو آپ کا heart آپ کا میدہ آپ کی چھوٹی آنٹ یہ سب کس میں آتے ہیں hollow organs میں آتے ہیں جبکہ کچھ organs ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں dense organs یعنی جن کے اندر space موجود نہیں ہوتی ان کے اندر کوئی food particle یا کوئی blood circulation نہیں ہوتی جیسے کہ پینکریاز پینکریاز hollow organ میں نہیں آتا کیونکہ پینکریاز کے اندر food نہیں جاتی پینکریاز چھوٹا سا organ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو fix رکھتا ہے اور بس secretions release کرتا ہے سو یہ جو ہمارے پاس tissues ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارے body organs کے around موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ simply بھی رکھنا چاہیں the tissues which are present around the body organs are called epithelial tissues اب یہ epithelial tissues آپ کے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں simple epithelial tissue یہاں پہ concept apply ہوتا ہے دوسرے آپ کے پاس ہوتے ہیں stratified epithelial tissues ان میں میں آپ کو زرہ چھوٹا سا difference بتاتی ہوں اب آپ زرہ یہ diagram دیکھے گا اس میں میں نے ایک ہی طرح کے بہت سارے cells کو ایک ہی line میں arrange کیا ہے تو ایک ایسے tissues جس میں single type of cell ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی line میں single line میں arrange ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں simple epithelial tissue نام بتا رہا ہے کہ یہ سادہ ہوتے ہیں تو ان کی دو property ہیں پہلی چیز تمام cell ایک ہی shape کے ہوتے ہیں اور سارے کے cell single line میں arrange ہوتے ہیں single story ہوتے ہیں دوسری type ہوتی ہے stratified epithelial tissues اب stratified epithelial tissue میں اگر آپ دیکھیں تو جو نیچے والے cells ہیں ان کی shape change ہے اس کے اوپر والے جو cells ہیں ان کی shape change ہے اور جو اس سے اوپر والے cells ہیں ان کی shape change ہوتی ہے تو stratified epithelial کی دو property ہوتی ہیں اس میں مختلف shape کے cells موجود ہوتے ہیں دوسری property کہ یہ آپ کے پاس multiple layers کے اندر arrange ہوتے ہیں اس طرح کے tissues کو آپ کہتے ہیں stratified epithelium tissues سو ہماری body کے جو organs ہیں اس میں کچھ organs کے گرد اس طرح کے tissues ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک یہاں پہ چھوٹا سا stomach کی شکل بنا کے دکھاؤں تو یہ جو stomach کی linings ہیں stomach کی دیوار ہے اس دیوار کے اوپر epithelial tissues موجود ہوتے ہیں یہ epithelial tissues simple بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ single layer پہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ کچھ organs میں یہ epithelial tissues جو ہوتے ہیں وہ multiple layers کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس طرح سے تو اگر اس طرح کے tissues کسی organ کے گرد گرد موجود ہوں گے تو ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم کہیں گے simple epithelial tissues اور اگر اس طرح کے multiple layer والے multiple shape والے tissues ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ان کو ہم کہیں گے stratified epithelium tissues اب ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں یہ ایک single دیوار ہے جو کہ میدے کی حفاظت کری ہے یہ 3 یا 4 story والی دیوار ہیں جو کہ میدے کی حفاظت کری ہے تو زیادہ protection کون provide کرے گا میدے کو یہ والا جو دیوار جتنی موٹی ہوگی وہ اتنی زیادہ protection جو ہے وہ provide کرتی ہے اس کے بعد ہم نے tissues کے functions لکھے ہیں کہ tissue کیا کام کرتے ہیں چاہے وہ connective tissues ہیں چاہے وہ آپ کے پاس epithelium tissues ہیں یہ ہماری body کو protection دیتے ہیں اور ہماری body کو structure provide کرتے ہیں اس کے علاوہ tissues کے اندر سے کچھ secretions release ہوتی ہیں secretions سے مراد ہے کوئی water release ہوتا ہے کچھ proteins release ہوتی ہیں اس کے علاوہ tissues جو ہیں وہ absorptive property بھی رکھتے ہیں یعنی کہ tissue جو ہیں وہ آپ کی body میں موجود chemicals کو یا toxin chemicals کو absorb کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا tissue کا topic ہوتا ہے ختم امید ہے یہ topic آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور note سے آپ آسانی سے اپنا paper جو ہے وہ attempt کر سکتے ہیں اس سے related کوئی بھی کیوری ہے تو آپ اسے کومنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں if you like this video then please like my video share my video and subscribe my channel thank you so much اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی